بھی ہیں اور جو نیولی الیکٹڈ سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے وکلا کی جتنی لیڈرشپ ہے اسلام آباد کی وہ بھی یہاں پہ موجود ہے میں سب کو مبارک بار دیتا ہوں کہ انہیں نے آج جو ان کا عارضی آہ لائرز فسیلیٹیشن سینٹر تھا اس کا افتتاہ اپنے ہاتھوں سے کیا لیکن ان کا جو اصل میں جو آہ کمپلیکس ہے اس کی بنیاد ڈالی جا چکی ہے اور انشاءاللہ وہ بھی آہ بہت جلد تکمیل تک پہنچ جائے گی جناب آیاز صادق صاحب آپ نے بالکل درست کہا کہ بہت سارے چیلنجز ہیں یہ امارتیں بن جاتی ہیں لیکن امارتیں جتنی خوبصورت بھی ہو اور کانسٹیٹیوشن ایوی نیو پہ بھی ہو اگر اس ادارے کے اصل سٹیک ہولڈر عوام اور اس کے لٹگنٹس کو سستہ اور جلد انصاف نہیں ملے گا تو یہ امارتیں بیمانی ہو اور اسی کو متنظر رکھتے ہوئے میں یقیناً اسلامباد میں دوہزار اٹھارہ میں اور یہ میری بڑی خوش قسمت ہی ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک ایسی ٹیم تھی انربل جیجز کی جن کو یہ احساس تھا اور ہم نے دوہزار اٹھارہ میں پہلے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھا کہ کیا ہمارا جو سائل ہے کیا جو ہمارا لٹگنٹ ہے کیا جو وہ جس کے لیے ہمارا وجود ہے ہم ہے یا وکلا ہے ہم ہمارا وجود ہی اس سائل کے لیے ہے اس لٹگنٹ کے لیے ہے ہم نے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھا کہ کیا ان کا ہم پہ اس قسم کا اعتماد ہے جیسے ہونا چاہیے اس میں کوئی آر میں نہیں سمجھتا یہ تسلیم کرنے کے کہ اس سائل کو اس لٹگنٹ کو اس ٹیک ہولڈر کو ہم پہ ترہ کا اعتماد نہیں تھا لیکن ستر سال کے اس نظام کو جادو کی چھڑی کے ذریعے ہم تبدیل بھی نہیں کر سکتے تھے تو اس کا بنیادی جو پہلا قدم تھا وہ احساس اور وہ عظم تھا نہ صرف جج سائبان کا بلکہ وکلا کا بھی کہ ہمارا مقصد اس سائل اس لٹگنٹ کی خدمت کرنا لیکن پھر آئین میں جب دیکھا تو آرٹیکل سیون میں ہمیں پتہ یہ چلا کہ ریاست جو ہے ریاست کی جو تشریح ہے اس میں عدلیہ کا ذکر نہیں اس میں انتظامیہ ہے اس میں فیڈل گرمنٹ ہے پروینشل گرمنٹس ہے اس میں پارلمنٹ ہے اس میں صوبائی پارلمنٹس ہیں اس میں ہر وہ ادارہ ہے جو استطاعت یا طاقت رکھتا ہے کہ وہ ریونیو اکٹھا کر سکے اور اسی سے منسلک ریاست کی جو ایک بنیادی ابلگیشن ہے آئین کیتے ہیں وہ ہے صرف امارتوں پہ ہم نے ہم نے نہیں سمجھا کہ امارتے اس کے بنیادی وہ ہے یا یہی ضرورت ہم نے اس سے بڑھ کر یہ سوچا کہ امارتے تو ہوتی رہیں گی لیکن سب سے ضروری یہ ہے کہ یہ ستر سال کا جو نظام ہے اس کی تبدیلی ضروری ہے اس کے اصلاحات ضروری اس اصلاحات کے لیے ہم نے آرٹیکل سیون کو سامنے رکھ کے ایک بڑا ایمبیشس ریفارم پروگرام ترطیب دیا ہے جس کا کانسپٹ پیپر بھی ہم نے اپنی ویب سائٹ پر لگایا ہے اور میں یقیناً فیڈل گورنمنٹ کا بھی ہم نے ان کو بھی آن بورڈ کیا ہے کیونکہ یہ بیسکلی ان کا کام ہے کیونکہ قوانین میں کا ریویو بھی ہونا ہے ان پروسسیز کا بھی ریویو ہونا ہے ہماری اپنی اکاؤنٹیبلیٹی بھی ہونی ہے اور جناب وزیر صاحب یہ میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ ہم جج صاحبان کو اگلیہ کو کسی قسم کی کوئی خوف یا ڈر نہیں تنقید سے کیونکہ تنقید ہی کے ذریعے ہماری اصلاح ہوتی ہے نہ کوئی تنقید ہم پہ انفلینس ڈال سکتی ہے نہ ہم سے اس سے کوئی گبرانٹ ہوتی تو ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ مقصد ایک ہی ہے خواہ ہم جج صاحبان ہیں یا ہمارے وکلہ ہیں کہ ہم نے اپنے اس نظام کو تدیل کرنا ہے جو وہ آئینی ابلگیشن ہے کہ ہر شہری کو سستہ اور فوری انصاف ملے وہی ہمارا مقصد ہے وہی ہمارا گول ہے لیکن میں پچھلی حکومت کو بھی کم از کم یہ ضرور اکنالیج کروں گا کہ جب ہم نے ان کو باور کر آیا تو ڈسٹرک کوٹ کامپلیکس بھی ساٹھ سال میں پہلی دفعہ آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریکارڈ مدت میں تکمیل ہونے کو ہے اور اس میں جو موجودہ حکومت ہے اور خصوص جو موجودہ وزیر آزم صاحب ہیں ان کو بھی میں اکنالیج کروں گا کہ ان کی ذاتی انٹریسٹ لے کے اس پروجیکٹ کی بھی تکمیل جلدی ہو رہی ہے اور جو ڈسٹرک کامپلیکس ہے وہ بھی اب تقریبا تکمیل کے مراحل میں میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے ادارے کا صرف ایک ہی ٹیسٹ ہے اور وہ ٹیسٹ ہے کہ عوام کا اور لٹگنٹ کا ہمارے اوپر کتنا اعتماد ہم نے اس اعتماد کو بحال کرنا ہے یہی ہمارا ارادہ ہے یہی ہمارا عیم ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے اور انشاءاللہ ہم سب مل کے خواہ مکننہ ہو خواہ انتظامیہ ہو اور اس میں ضرور میں یہ کہوں گا کہ سیاسی قوتوں کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے کیونکہ عوام یا جو سائلین ہیں ان کا اعتماد شاید اس طرح نہیں جس طرح ہونا چاہیے ہم نے وہی انتماد ان کو بحال کرنا ہے جو کہ ان کا حق ہے اور میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے وکلا کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آج انہوں نے اپنے آرزی جو فیسلیٹیشن سینٹر ہے اس کا اناؤگریشن اپنے ہاتھوں سے کیا اور اس زمن میں اتنا میں ارز کر دوں کہ یہ بلڈنگ جب بن رہی تھی یا بن گئی تھی تو اس میں یقینا ہائی کورٹ کا ایک رول تھا لیکن جب سے میں ایلیویٹ ہوا ہمارا یہ فیصلہ تھا کہ ہائی کورٹ یہ چونکہ انتظامیہ کا کام ہے انتظامیہ اس میں یہ وہی اس کو حمل کرے لیکن بڑا تاجب ہوا تاجب اس لی ہوا کہ جب ہم ادھر آئے تو بار روم کا ہم نے پوچھا کہ بار روم کہاں پہ تو جو ایڈمنسٹریٹیو بلوک میں چوتھا فلور ہے اس پہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اس کے بعد یہ ٹائم صرف اس لیے لگے گا کہ یہ پروجیکٹ پھر کنسیو ہوا اور ماشاءاللہ اس پہ کام بھی شروع ہو گیا اور امید رکھتا ہوں کہ صرف یہ بات ان امارتوں پہ نہیں رکے گی بلکہ ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں کے لیے سستا اور انیسپنسیو اور ایکسپڈیشنس جسٹس کا اپنا جو کمیٹمنٹ ہے وہ بھی پوری کرے گی بہت شکریہ چیف جسٹس اسلام آدھائی کوڈ جلیلی